جی تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کوڈینیشن نمبر اللیگنسی یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک نوٹ دیکھ لیں کہ ون کوڈینیشن سفیر ہے آنلی ون میٹل ایٹم در آئین یہ کوڈینیشن سفیر ہے جو بڑی بریکٹ کے اندر نظار آئین یہ کوڈینیشن سفیر ہے اس کے اندر ایک ہی کیا ہوگا میٹل ایٹم ہوگا یہ یہ ایک ہی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آسکتے جیسے اس میں آئیرن ہے اس میں نکل ہے تو کوڈینیشن نمبر کیا ہوتا ہے کوڈینیشن نمبر کے ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کا کمپاؤن کے اندر آپ کو یہ جو سکس نظر آ رہا ہے یہ ہے کوڈینیشن نمبر اس طرح یہ نیچنے والے کمپاؤن کے اندر جو آپ کو فور نظر آ رہا ہے یہ کوڈینیشن نمبر یہ تو ہوگی اس کا کمپاؤن یہاں سے دیکھنے کا لیکن جب اس کو ہم ریل میں دیکھتے ہیں تو اس کی شیپ ایسے نظر آتی ہے دیکھو یہ کے فور ٹھیک ہے یہ آئیرن ہے اور سکس اس کے پاس کیا ہے لگنز ہے یہ سائنائیڈ سائنائیڈ وان ٹو ٹری فور فائف سکس تو یہ سکس لگنز جو ہوتے ہیں یہ اپنے الیکٹران اس آئیرن کو دیتے ہیں اس لیے اس کا جو ایرو ہے یہ سائنائیڈ سے آئیرن کی طرف ہے اس لیے اس کو جو ایرو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ نیگیٹیو سے پوزیٹیو کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی شیپ ہے ٹھیک ہے ایک اب اس میں یہ سکس ہے یہ کوڈینیشن نمبر ہے تو کبھی کبھی پیپر میں آتا ہے کوڈینیشن نمبر اس کا کیا جیسے اس کا نام ہے پوٹاشیم ہیکزا سائنو فریرے تو اس میں سکس اس کا کوڈینیشن نمبر ہے ٹھیک ہے اسی طرح نکل کوبالٹ کے اندر نکل کاربونیل کے اندر کون سا ہے دیکھیں یہاں پہ فور ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے باتا فور اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی ارگینک کمپاؤن کے اندر یہ جو کمپلیکس کورڈینیشن کمپاؤن ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو بری بریکٹ ہوتی ہے اس کو کورڈینیشن سفیر کہتے ہیں جو سمال بریکٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو لگنز کہتے ہیں یہ جو یہاں پر لگا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ آپ کے پاس سنٹرل میٹرل ایٹم ہوگا اور یہ جو سکس فور تری ٹو جو بھی لگا ہوگا وہ کورڈینیشن نمبر کہلائے گا